جس پرسن کو کھڑا کیا ہے اس پرکار کی گھٹنا دیش میں کہیں پر بھی وہ نشیت روپ سے بہت ہی دکھت ہے دربھاگے پونہ اور سرونہک ہے یہ گھٹنا گھٹی ٹھوئی ہے جس گھٹنا کا انہوں نے وہ لیک کیا ہے اس میں کہیں دوڑائے نہیں ہے اور کس پرکار سے ایک دس سال کی بچی نے جا کر پولیس اسٹیشن پر اپنا بیان درج کرائی تھا اور اس کے پریڈام شروع یا فائیار درج ہوئی تھی لیکن سچوچ میں اتر پردیش سرکار کے مکہ منتری یوگی عدیت ناگی کو ان کی سرکار کو بتائی دینا چاہتا ہوں تورن تنہوں نے عدکاریوں کی بیٹھک بلائی اور جو ٹک ایکسن ہو سکتا ہے وہاں وہاں کی سرکار نے ٹک ایکسن لینے کا کام کیا تھا وہاں کا ڈسٹک پلاننگ آپسر جو سیدھے اس کے لئے رسپانسبل ہوتا ہے اس کو تورنٹ سسپینڈ کر دیا اور ساتھی ساتھ جو اس بالصدار گرہ کی جو سنچالکہ تھی اس سنچالکہ کو بھی گرفتار کیا اور ساتھی ساتھ اس کے ہسپینڈ کو بھی گرفتار کر کے اس کو جینل ویجنے کا کام کیا ہے لیکن اس معاملے کی پوری جانچ کرانے کے لیے تحت تک پہنچا جا سکے اس لئے سامان نے کسی عدکاری سے نہیں جلے افتر کے عدکاری سے نہیں بلکہ ایڈیسنل چیف سیکریٹی اور ایڈیسنل ڈیڈی جی اس لیبل کے دو عدکاریوں کو نفت کیا ہے تاکہ جو بھی تک تھے ان کو سامنے آئیں میں اتنا یقین دلانا چاہتا ہوں ادیپ شمولیہ کس میں کوئی بھی جو اپرادی ہوگا وہ بقصہ نہیں جائے گا ادیپ شمولیہ میں سدن کو یہ بھی جانکاری دینا چاہتا ہوں اس پرکار کی چاہے دیہار ہو اتوار اتوار پردیس میں جو گھٹنائے سنجان میں آئی ہوں ان کو دیکھتے ہوئے سممندرک منترالے کو میں کہوں گا منترک منتری جی کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اس سمبت میں آوستیت ایڈوائیڈری سبھی راجیوں کے بھیجی جائے تاکہ جو بھی بالصدارگری اس پرکار کے چل ہیں ان کی پوری طرف سے جانچ ہو تاکہ اس پرکار کی دربھاگے پونک دکھت اور سرمان گھٹناوں کی پنڑا برکتی نہ ہو سکتا